آج سلحہ کلیت کا بدمست ہاتھی ہر طرف فصلیں اجار رہا یعنی پہلے بھی یہ مرض تھا لیکن اب کہیں اس مرض کی دوسری پوچھت ہے کہیں تیسری ہے سلحہ کلیت بچے نکالتے نکالتے اب تو غیر سلحہ کلی اصل سنی دوننا ہی مشکل ہوتا جا رہا یعنی ایک سلحہ کلیت کے گٹر میں دھپکی لگاتا ہے تو دوسرا دھوڑ کے در میں بھی لگاتا ہوں ہم ایک کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اتنے میں دوسرا جو ہے وہ چلانگ مار جاتا اور ایک دوسرے پہ پھر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو پھر ایک دوسرے کو دلیل بناتے ہیں کہ اگر میں نے کیا تو کیا ہوا یہ تو فلان نے بھی کیا اس بنیاد پر جتنے فارغ تحصیل علماء کرام ہیں آپ حضرات سن رہے ہیں یہ جب یہ سلسلہ ریڑ کی ہڈی رکھتا ہے امت کے کام میں جس طرح کہ میں دلیل دے کے بتا رہا ہوں تو وقت کا دھارہ بدلنے میں بھی یہ سلسلہ ریڑ کی ہڈی کا کردار دا کرتا ہے ابھی آپ نے دیکھا کتنے کتنے آستانیں کتنے کتنے بڑے سجادہ نشین کتنی بڑی جماعتیں دوسرے طرف کھڑے ہو گئے اگر اس طرف کھڑے تھے تو یہ طلبات ہیں یہ مدرسین تھے یہ سنی کارکنان تھے تو انہوں نے پانسہ پلٹ دیا یہ امت کا جو اصولی کام ہے اس کے پھر اثرات بھی ہیں اس کی برکتیں بھی ہیں تو سلسلہ کلیت کے خلاف جہاد یہ آج کے ہر طالبین پہ فرض ہے ہر سنی برکر پہ فرض ہے ہر ایک پر لازم ہے ہر مدرس پر لازم ہے یعنی تعلیم و تعلم کی ہمراہ اب ایسے ایسے بھی مرکز آج سنیوں میں ہیں جو اپنی ساری ذریعت کو جو کئی سالوں کی ہے اکٹھی کرتے ہیں اور اکٹھا کر کے لیکچر کسی رافزی زلد دلواتے ہیں لیکچر کسی ناصبی سے دلواتے ہیں لیکچر کسی خارجی سے دلواتے ہیں تو وہ سنی کیا اس کے نظریات ہوں گے کیا وہ کام کرے گا وہ شکست خورتہ شاہین جو پھلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہو رسم شاہ باز یہ صلح کلیت کے جو کرکس ہیں ان سے نشان منزل پوچھنے والے میرے آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جب کسی قوم کا لیڈر ہی کمبا ہو جواد لکلی جیسا تو پھر اس نے بیڑا ہی ٹو بونا ہے اور کیا کر گا اس وقت کی ضرورت ہے کھا کسی مدرسہ میں پڑھو کھا کسی استاز کے پاس پڑھو کھا کسی پیرے طریقے کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ کھا کہیں بھی رہو لیکن سنی بن کے رہو سنی بن کے جیو اور دودھ کو خطرہ ہے کہ اس میں کوئی چھینٹ نہ پڑ جائے چھینٹ کو کیا خطرہ ہے وہ تو پہلے ہی پلی دے وہ پیشاب کی چھینٹ ہو یا شراب کی چھینٹ ہو اسے کوئی خطرہ نہیں کوئی لوگ کہتے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں کچھ کیوں ہوگا میں کہتا ہوں ذرا ڈیفرنس دیکھو تم دودھ ہو وہ موت اور پیشاب ہیں وہ دوسرا ہے سننی کے لئے نہیں کہ کبھی کسی کی مجلس میں جا بیٹھے کبھی کسی کی تبجی کے چلے میں جا بیٹھے نہیں دودھ دودھ ہے دودھ کا دودھ ہونا اس کا تقاضہ ہے کہ اس کو سبال کر رکھو یہ اس کی کمزوری نہیں یہ اس کا تقدس ہے یہ اس کا کھراپن ہے یہ اس کا حق ہونا ہے اور جو بیسے ہی پلید ہو وہ تو جہاں بھی گرے اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں وہ جدر بھی جائے وہ جاتا پھرے لیکن دودھ کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ پہ رہے پھر اس کا زمانہ محترف ہوگا اور اگر یہ برابری کرے کہ پیشاب موج میں آزاد ہے تو میں بھی آزادی کروں تو پھر تیرے دودھ ہونے کا کیا فیدہ پھر تجھے دودھ کوئی نہیں مانے گا اگر تم آزادی پیشاب پالی چاہتے ہو اور اگر دودھ ہونا اپنا اس پر ٹک جاؤ گے تو دنیا ادھر تھوکے گی اور تمہیں چومے گی کہ تمہارا دودھ ہونا تم نے دنیا پہ ثابت کر دیا ہے درست سیکید تو دنیا محل رہنا چیزیں گیا اس میں پہبی جدا